اعوذ باللہ من الشیط وعد الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ توا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بھائی دنیا کسی بھی کونے میں ہوں خیر و افیت سے ہوں دعا کے لئے جب بھی ہاتھ اٹھائیں مجھے اپنی دعاوں میں ضروری یاد رکھا کریں بہت سارے لوگ ورسپ پر جب رابطہ کرتے ہیں تو ان کا ایک کومن سوال ہوتا ہے کہ استخارہ کروانا ہے میں اپنی بہت ساری ویڈیوز میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ استخارہ خود کرنا چاہیے کسی سے کروانا نہیں چاہیے اور ہر کام جو آپ کی زندگی سے ریلیٹڈ ہو جو بڑا کام آپ کو لگتا ہے مثلا کاروبار کے لئے کسی شہر سے دوسرے شہر جانے کے لئے ملک دوسرے جانے کے لئے خاص طور پر بچے بچیوں کی شادی کے لئے استخارہ ضرور کیا کریں اگر استخارہ ٹھیک آتا ہے تو اس کام میں ہارڈ ڈالا کریں اگر استخارہ ٹھیک نہیں آتا تو اس کو نہ کیا کریں استخارہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے اللہ سے کسی بھی کام کے لئے مشورہ لینا مشورہ کرنا تو جب آپ اپنے کام کے لئے مشورہ کرتے ہیں تو جو آپ کا اور اللہ کا رابطہ بنتا ہے تلق بنتا ہے وہ کسی اور کا آپ کے کام کے لئے نہیں بن سکتا اس بات کو ہمیشہ یاد رکھئے گا اس معاملے میں میں پہلے بھی دو سے تین ویڈیوز بنا چکا ہوں استخارہ کرنے کے مختلف طریقے ہیں مسنون طریقہ بھی ہے کچھ ایسے طریقے ہیں جو بزرگانے دین نے بتائے آپ اس پر چلتے ہوئے بھی استخارہ کر سکتے ہیں نیت پختہ ہو اگر مگر نہ ہو ایسا نہ ہو کہ صرف نیت پڑا جائے استخارہ کو کیا جائے بعد میں مرضی اپنی کی جائے اس کا کوئی فیدہ نہیں کچھ لوگ پہلے ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں کہ کرنا تو میں نہیں ہے استخارہ کاری لیتے ہیں تو ایسا کام نہیں کرنا جب آپ پختہ نیت سے کوئی استخارہ کرتے ہیں تو خواب میں آپ کو اس کا جواب مل جاتا ہے پختہ نیت جو بھی آپ کا کام ہے وہ استخارہ کرنے سے پہلے وہ نیت آپ کی پختہ ہونی چاہیے اسی لیے ایک بہت ہی آسان طریقہ آپ کو استخارہ کو بتاتا ہوں جو کوئی بھی مرد، عورت، بچہ، بچی اپنے کام کے لیے اپنے کسی بھی کام کے لیے جس سے وہ لگتا ہو کہ یہ میری زندگی کے لیے بڑا ایمپورٹڈ ہے اس کے لیے یہ خود کریں انشاءاللہ تعالی کسی سے کروانے کے ضرورت نہیں آپ خود کریں آپ کو خواب میں جواب مل جائے گا بس پختہ یقین آپ کا سب سے ضروری ہے سب سے پہلے جو اس عمل کی روحانی اجازت چاہتے ہیں چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے آئیکن کو پریس کر دیں ویڈس اپ نمبر لکھا ہوا ہے میرا کوئی کام کروانا ہوتا ہے مثلا نقش بنوانا ہے کوئی کام ہوتا ہے تو آپ رابطہ کر لیا کریں ویڈس اپ پر اگر آپ ویڈس اپ پر صرف وضائی پوچھنا ہے اجازت لینی ہے تو وہ آرڈی میں سب کو دے چکا ہوں جو میں نے ساڑھے چار سو زیادہ ویڈیو بنا دی ہوئی وہاں سے آپ کو ہر قسم کی ویڈیو مل سکتی ہے استخارہ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو ہوں سونے سے پہلے یعنی کہ جب آپ کو لگے کہ اب میرے کام ختم ہو گئے یا میں نے کوئی کام نہیں کرنا کچھ کھانا پینا نہیں ہے تو باوضو ہو جائیں باوضو ہو کر شہادت والی انگلی لیٹ جائیں پاک صاحب بستر پر لیٹ جائیں شہادت والی انگلی کو اپنے دل پر رکھ لیں سینے پر رکھ لیں دل پر رکھ لیں زیادہ بہتر اور آپ نے سورہ فاتحہ کی قائد ہے اید نصیرات المستقیم اس کو ایک سو سترہ مرتبہ پڑھنا ہے ون ہنڈرڈ سیونٹین ٹائم اول آخر گیارہ بار دروشیف کوئی بھی جو آپ کو آتا ہے لیکن اول بہترین چیز یہی ہے کہ دروشیف نماز والا پڑھا جائے نیت آپ نے پہلے کر لینی ہے پڑھتے وقت بھی نیت رکھیں ایک سو سترہ مرتبہ اس کو پڑھ لیں بعد میں گیارہ بار دروشی پڑھیں آپ نے سونا ہے لیٹ جائیں لیٹے رہیں اگر فرض کیا آپ کو نین جلدی آرہی تو اچھی بات اگر لیٹ آرہی ہے تو آپ پھر اید نصیرات المستقیم پڑھتے رہیں جتنا پڑھ سکیں پڑھتے پڑھتے آپ کو نیند آجیں انشاءاللہ خواب میں آپ کو اس کا جو بھی آپ نے سوچا ہوا جس کام کے لئے اس کا اشارہ مل جائے گا پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا رکھیں کہ جو اشارہ ملا ہے وہ آپ کے لئے ٹھیک رہے ہمیشہ انشاءاللہ آپ کو کسی سے استخارہ کروانے کے ضرورت نہیں رہے گی آپ خود استخارہ کریں آسان سا کام ہے چاہے وہ غورت مرد بچہ بچی اپنے کام کے لئے خود استخارہ کریں کسی سے نہیں کروائیں سافت سی بات ہے تو انشاءاللہ یہ بہت ہی مجرب عمل ہے آپ کو اس سے فائدہ ہوگا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے شیئر کیجئے گا یہ ویڈیو ویسے بھی صدقہ جاریہ ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ